روڈر انکلیو اگر آپ پہلے بھی دیکھیں تو انہوں نے آج تک جو اپنے پرانے سیکٹرز بھی تھے وہ سارے انہوں نے آباد کرنے کی طرف فوکس کیا ہے ان کو ڈیویلپ کرنے کی طرف فوکس کیا ہے ان کو بنا کر لوگوں کے حوالے کرنے کی طرف فوکس کیا ہے چاہے وہ بیلٹنگ کے معاملات ہوں پلوٹوں کے نمبرز ہوں آن گراؤنڈ پلوٹس کو ریڈی کرنے کی بات ہو انہوں نے فائلوں کے بزنس اور ان چیزوں کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا اب جبکہ ان کے اوورسیز بلوک کی پرائسز آ چکی ہیں اوورسیز بلوک ایلو پی آنے کے بعد لائے گیا ہے تو لوگ جب ان کے پرانے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہیں اور ان کے نئے اپرچونٹیز کو دیکھتے ہیں جس میں راولپنڈی رنگ روڈ کا بہت بڑا کردار ہے اڈیالا انٹرچینج ان کے دروازے پہ ہے ان سب چیزوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی پھر لوگوں کا رجحان ان کی اس نئی پروڈکٹ کی طرف اوورسیز بلوک کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ روڈن انکلیو کا اوورسیز بلوک اتنی پذیرائی حاصل کر رہا ہے اور ہاتھوں ہاتھ بیک رہا ہے